وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز سبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا بس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر عجرت لے لیتے اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن زبط کر لیتا تھا اور اس نوجوان کے ماں باپ ایماندار تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز و پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ انعیت فرمائے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبِلْغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَدْرًا دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا آپ سے ذلقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی انعیت کر دیئے تھے وہ ایک راہ کے پیچھے لگا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئہ ووجد عندها قوما قلنا یا ذلقرنین اما انت عذب و اما انت اتخذ فیہم حسنا یہاں تک کہ سورج جوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا ہم نے فرما دیا کہ اے ذلقرنین یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب کرے گا ہاں جو ایمان لائے اور نیک آمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے اس طرف اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی انہوں نے کہا کہ اے ذلقرنین یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو میں تم میں اور ان میں مضبوط ہجاب بنا دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاو تا وقتے کے لوہے کی ان چادروں کو بلکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ اس پر پگھلا ہوا تامبہ ڈال دوں پس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سراخ کر سکتے تھے کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوست کر دے گا بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اس دن ہم انہیں آبس میں ایک دوسرے میں گڑھ مڑھ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونگ دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور عمر حق سن بھی نہیں سکتے تھے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتْتَخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ اَوْلِيَاءِ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُجُولًا کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے سنو ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے قُلْ هَلْ نُرَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار آمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا اس لیے ان کے آمال غارت ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا اتَّخَذُوا آيَاتِ وَرْسُلِيْهُ جُوَا حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مزاق میں اڑایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا گوھ ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئے قُلْ اِنَّمَا أَنَبَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَادًا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک آمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ کاف ہا یا عین صاد یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی اذ نادا ربہو نداء خفییا جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بڑھا کٹھا ہے لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے میری بیوی بھی بانجھ ہے بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے اے زکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہمنام بھی کسی کو نہیں کیا زکریہ کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھا دے کے انتہائی زوف کو پہنچ چکا ہوں ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود صحیح سالم ہونے کے تو تین راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا اب زکریہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو اے یہیہ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرما دی اور اپنے پاس سے شفت اور پاکیزگی بھی وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علاہدہ ہو کر ایک مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت یہ تو ایک تیشدہ بات ہے پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یک سو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی پھر درد زہ اسے ایک خجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی خجوریں گرا دے گا اب چین سے کھا پی اور آنکھیں تھنڈی رکھ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تُو نے بڑی بری حرکت کی یا اخت حارون ما کان ابوکی مرأ سوئی وما کانت امکی بغییا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گوت کے بچے سے باتیں کیسے کریں قَالَ إِنِّي عَبِدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے ذَلِكَ عِيسَ بِنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں اللہ کے لئے اولاد کا ہونا لائق نہیں وہ تو بالکل پاک ذات ہے وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدْ يَوْمٍ عَظِيمٍ پھر یہ فرقیں آپس میں اختلاف کرنے لگے پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِلْقُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ فائدہ بھی پہنچا سکیں میرے مہربان باپ آپ دیکھئے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں تو آپ میری ہی مانیں میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا میرے ابا آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے ابا جی مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر کوئی عذابِ الہی نہ پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا جا ایک مدت دراست تک مجھ سے الگ رہ کہا اچھا تم پر سلام ہو میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوْ رَبِّي وَأَدْعُوْ رَبِّي عَسَىٰ اَلَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا فَلَمَّ اَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا جد ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنا دیا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَلِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ہم نے اسے تور کی دائیں جانب سے ندا کی اور رازگوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجئے وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی وَكَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا اولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وَمِن مَنْ هَدَيْنَا وَجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا اور اولاد ابراہیم اور یاکوب سے اور ہماری طرف سے رایافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی یہ سجدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز زائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی جنات عدن اللہ وعد الرحمن عبادہو بالغیب انہو كان وعدہو مأتیا ہمیشکی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں گے ان کے لئے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا تِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہو وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم لہو سمیعا آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا کیا تیرے علم میں اس کا ہمنام ہمپلہ اور بھی ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَئِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيَّا انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بلد گرے ہوئے حاضر کر دیں گے ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيًّا ہم پھر ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاوار ہیں وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ عمر ہے ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَدَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَا جِسِيًّا پھر ہم پرہزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئِيَا ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نبود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھی قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْ مَا يُعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ رُنْدًا کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مدد دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں یعنی عذاب یا قیامت کو اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ ہدایت میں بڑھاتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں کیا تُو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی کیا وہ غیب پر متلع ہے یا اللہ رحمان کا کوئی بادہ لے چکا ہے کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُونُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا ہرگز نہیں یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے وَنَرِسُهُ مَا يَقُونُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعثِ عزت ہوں کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں وہ تو ان کی پوجہ سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے فَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزَّا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا تُو ان کے بارے میں جلدی نہ کر ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گناہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ رحمان کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدًا قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ان دعو لِلرحمنِ وَلَدًا کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں وَمَا يَنْبَغِي لِلرْرَحْمَانِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا شانِ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ رحمان کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ان سب کو اس نے گھے رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَا الْقِيَامَةِ فَرْدًا یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ آمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْدِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ تُو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو درا دے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُ مِّنْهُم مِّنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تواہ کر دی ہیں کیا ان میں سے ایک کی بھی آہر تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنگ بھی تیرے کان میں پڑتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے طاہا ما انزلنا علیکن قرآن لتشقا طاہا ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تُو مشقت میں پڑ جائے بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے تنزیلا من من خلق الارض والسماوات العلا اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے الرحمن على العرش استواء جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرا جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور قرآن خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَاءُ اگر تُو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بہترین نام اسی کے ہیں وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى تجھے موسا کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر تھیر جاؤ مجھے آگ دکھائی دی ہے بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسا یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تُو پاک میدان دعا میں ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلِكْرِي بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں پس تُو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبْعَ هَوَاهُ فَتَرْدَا پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو ورنہ تُو حلاق ہو جائے گا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے جواب دیا کہ یہ میری لاتھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھال دیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دیں فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا ڈالتے ہی وہ سام بن کر دوڑنے لگی فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لیں ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لاتیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لیں تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے یہ دوسرا موجزہ ہے یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اب تو فراؤن کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَهْلِ حَارُونَ اَخِشْدُدْ بِهِ اَذْرِي وَأَشْرِكُ فِي اَمْرِي اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی حارون کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا تاکہ ہم دونوں بکسرت تیری تصویح بیان کریں اور بکسرت تیری یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے قَالَ قَدْ اُوْتِیتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى اللہ نے فرمایا موسا تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَا جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہم کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے اَنِقِذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمْ فَلْيُوْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ لَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي کہ تُو اسے سندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورشت میری آنکھوں کے سامنے کی جائے اِذْ تَمْشِی اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَ قَرَّعِنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ فُتُونًا فَلَبِسْتَ سِنِينَ فِي أَحْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرٍ يَا مُوسَى یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگاہبانی کرے اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو اور تُو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا پھر تُو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا پھر تقدیرِ الٰہی کے مطابق اے موسیٰ تُو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا اب تُو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمرا لیے ہوئے جا اور خبردار میری ذکر میں سستی نہ کرنا اِذْ هَبَا إِلَا فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَا تم دونوں فراؤن کے پاس جاؤ اس نے بڑی سرکشی کی ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا اسے نربی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَا دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فیرون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا بھی سرکشی میں بڑھ نہ جائے قَالَا لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَا جواب ملا کہ تم مطلقا خوف نہ کرو میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیتے ان کی سزائیں موقوف کر ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّا الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ فیرون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَا جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت انعیت فرمائی پھر راہ سجھا دی قَالَ فَمَا بَالُ قُرُونِ الْأُولَىٰ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَا جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبْلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّا اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں تم خود کھاؤ اور اپنے چوپائیوں کو بھی چراؤ کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتکنڈے جمع کیے پھر آ گیا موسیٰ نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی اللہ پر جھوٹ اور افتران نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیہ میٹ کر دے یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَا پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چھپ کے چھپ کے مشورہ کرنے لگے کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اَأْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَا تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو پھر صف بندی کر کے آؤ جو آج غالب آگیا وہی بازی لے گیا قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَا کہنے لگے کہ اے موسا یا تو تُو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں قَالَ بَلْأَلْقُونَ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَا جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو اب تو موسا کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دار بھاگ رہی ہیں پس موسا نے اپنے دل ہی دل میں در محسوس کیا ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَىٰ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ فَلَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَا فیراؤن کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے سن لو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اب تو تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی ہی میں ہے ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اللہ ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لئے دوزق ہے جہاں نا موت ہوگی اور نا زندگی وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا ہمیشہ کی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تُو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لئے سمندر میں خوشک راستہ بنا لے پھر نہ تجھے کسی کے آب پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فیرون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى فیرون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ تور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا غزب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمْ مَحْتَدَى ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اے موسا تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کونسی چیز جلدی لے آئی کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تُو خوش ہو جائے فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے فَرَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَطْبَانَ أَسِفَا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ اَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ اَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَطَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي پس موسیٰ سخت غزبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا کیا اس کی مدد تمہیں لمبی معلوم ہوئی بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غزب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّنَّا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ وَلَاكِنَّا حُمِّنَّا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا هَا فَكَذَلِكَ أَلْقَ السَّامِرِي انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیئے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیئے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَتًا لَهُمْ خُوَارِ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِي پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کیسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی لیکن موسیٰ بھول گیا ہے اَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبِلُ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي اور حارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا اے میری قوم والو اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے پس تم سب میری تابداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ قَالُوا لَنَّ بَرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے قَالَ يَا حَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّو موسیٰ کہنے لگے اے حارون انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تُو میرے پیچھے نہ آیا کیا تُو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِیتُ عَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُ بَقَوْلِي حارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تُو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُو بِهِ فَقَبَضْتُ قَبَضَتًا مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی تو میں نے فرستادہِ الٰہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اسے اس میں ڈال دیا اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ اَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهِ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ هَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّنَ اسْفَا کہا اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تُو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نٹلے گا اور اب تُو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتقاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کے گزرے ہوئے حالات بیان فرما رہے ہیں اور یقینا ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں من اعرض عنہ فإنہو يحمل یوم القیامت وزرا اس سے جو مو پھیر لے گا وہ یقینا قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا جس میں ہمیشہ ہی رہے گا اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف دس دن ہی رہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا فَيَذَرْهَا قَاعًا صَفْصَفَا اور زمین کو بلکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر خسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا اُس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا تمام چہرے اُس زندہ و قائم ذات کے سامنے کمال آجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لادلیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اور جو نیک آمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بینصافی کا گھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا وَكَذَلِكَ اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور ترہا ترہا سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا پس اللہ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا وَلَقَدْ عَهِدِنَا إِلَى آَذَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ہم نے آدم کو پہلے ہی تاقیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا اس نے صاف انکار کر دیا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تُو مصیبت میں پڑ جائے اِنَّ لَكَ أَن لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تُو بھوکا ہوتا ہے نہ نننگا وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَا اور نہ تُو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَان قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تُجھے دائمی زندگی کا درخ اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا پس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیرا بھی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گی قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہ کہے گا کہ الہی مجھے تُو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَا جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا تُو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تُو بھی بھولا دیا جاتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآیَاتِ رَبِّهِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَا ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِأُلِنُّهَا کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں حلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَابًا وَأَجَنٌ مُسَمَّا اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آچ مٹتا فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَا فَالنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَا پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے بہت ممکن ہے کہ تُو راضی ہو جائے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزمالیں تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتا رہے اور خود بھی اس پر جمع رہے ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں آخر میں بول بالا پرہزگاری ہی کا ہے وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآیَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصِّحُفِ الْأُولَى انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشان کےوں نہیں لیا کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ مِّنْ قَبْلِ أَنَّذِلَّ وَنَخْزَا اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً وہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم زلیل و رسوا ہوتے قُلْ 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 مُتَرَبِّصُمْ فَتَرَبَّصُو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے پس تم بھی انتظار میں رہو ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون رہ یافتہ ہیں